اسلام علیکم زدبی نیوز میں میں ہوں فخر نسان میرپو خاص بیرچیف شاہید میمن کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان نیشنل ریفارمز کے چیئرمن عبدالسلام آریان سندھ میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیز میں داخلہ کے لیے صرف سندھ کے رہائشیٹ و میسائل رکھنے والے طلبہ اور طالبات کے حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی میں پریکٹیکل کے لیے بسوں میں جانے والے طلبہ اور طالبات کو کوائنٹ پس دی جائے پرائیویٹ بسوں میں جانے کے لیے جگہ نہ ملنے پر وہ یونیورسٹی پریکٹیکل اور انتہانات سے غیر حاضر ہو جاتے ہیں انہوں نے وزید کہا کہ میپو خاص کے طلبہ اور طالبات کو تعلیم سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے طلبہ اور طالبات کے والدین نے مطالبہ کیا ہے کہ مہران یونیورسٹی جام شورو کے شاگیٹوں کے لیے پرائیویٹ بس چلائی جائے تاکہ طالبہ علم وقت پر یونیورسٹی پہنچ سکے اور ان کا سال ضائع ہونے سے بچ جائے ان لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کسی اور بس میں جائے یعنی ڈائیوو یہاں چلتی ہے وہ کہتے ہیں کراچی کلک کا ہم کرایا لیں گے لہٰذا ہم آپ کو وہ بھی یونیورسٹی سے دور اتار دیں گے لہٰذا انہوں نے اس پسلے کو حل کیا جائے وزیداللہ سندھ صاحب سید مراد علی شاہ صاحب ساتھ میں ہم تمام سبائی اسمبلی کے مبران کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اسمبلی ہماری ہے یعنی ہم سندھیوں کی ہے ہم سندھیوں نے بوڑ دے کر اس اسمبلی کو بخشا ہے یہ اسمبلی وجود میں آئی ہے یہاں ہم سندھیوں کے خیال کیا جائے میرپوخاز میں رہنے والوں کا خیال کیا جائے اور یہ اس پہ بھائی شاہ صاحب صاحب کھوڑ کریں ہمیں یا تو بچوں کو ہوشل دیں میرپوخاز کے بچوں کو کوئی ہوشل نہیں ہے لہٰذا یا تو ان کو ہوشل دیں اور اگر پائنٹ چلائیں تو یونسٹری کا پائنٹ چلائیں یہ پرائیویٹ پائنٹ نہ چلائیں اس پرائیویٹ برائنٹ بھی مہنگا ہو گیا ہے یہ لوگوں سے دو سو روپے لیتی ہے آنے کے اور دو سو روپے جانے کے اور پھر بچے کا پانچ سو روپے خرچ ہو جاتا ہے جو ایک غریب والدین کے لیے بہت ہی ناقابل برداش ہے